بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے 200 ورڈز کی سیریز میں اگلا ورڈ ہے جی ایکسلنس اب یہ لفظ ایکسل سے آیا ہے ایکسل کا مطلب ہے کسی چیز میں بڑھ جانا سبقت لے جانا تو جب ہم ورڈ کی طور پر یوز کرتے ہیں تو ہم ایکسل کہتے ہیں لیکن جب یہ ناؤن ہوگا ہوا ہے تو یہ اب اس پہ زور ہے ایکسلنس تو یہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ایک ہوتا ہے احسان کے لیول پہ رہنا ٹھیک ہے ایک ہوتا ہے نا کہ ایمان اور اسلام اور احسان ہائیس لیول پہ اپنے اپنی بیسٹ ایفرٹ کرنا اور اپنے بہترین اپنی صلاحیتوں کو سامنے لے کے آنا کو بروے کار لانا ٹھیک ہے نا تو ایکسلنس کسی بھی چیز میں جو ہے وہ ڈیڈیکیشن سے آتی ہے ٹائم لگانے سے آتی ہے جیسے کہ ریسرچر نے ایک رول بنایا ہوا ہے نا جس چیز میں آپ آٹھ سے دس ہزار گھنٹے لگائیں اس میں آپ ایکسلنس لیول پہ بہنچ جاتے ہیں تو وہ چیز ہوئی ہونی شاہی ہے جس میں آپ کا شوق بھی ہے جس کو میں آپ جیسے کہتے ہیں نا پیشن سے کریں جس میں ہول ہارٹیڈلی آپ جو کام کریں گے اس میں آپ ایکسلنس پہ پہنچ جائیں گے اور آپ جب ایکسلنس پہ پہنچتے ہیں تو پھر آپ واقعی سوسائٹی میں ارگنیزیشنز میں کانٹریبیوٹ کر سکتے ہیں جو ایوریج ہے نا ایوریج وہ نہیں چاہیے اب آج کے دور میں تو بالکل ہی نہیں چاہیے جہاں پہ کمپیوٹر کافی ساری چیزیں ٹیک آور کر رہے ہیں تو ایکسلنس is a continuous process not an accident یہ ابو کلام جو ہیں انڈیا کے پریزیڈنٹ اور ان کے جو راکٹ میزائل سائنٹس می ہیں تو یہ ان کا کہنا ہے کہ یہ ایک جدو جہود کا نام ہے یہ کوئی ایک آدھا ایونٹ نہیں ہے کہ کوئی ایک موقع تھا اور اس میں آپ ایکسلنٹ تھے یہ چیز continuous ہے تو ایکسلنس is not being is not about being the best it is doing your best تیکھنا you put your all اور توقع اسی کو کہتے ہیں کہ میں نے اپنی best effort put کی ہے اور پھر چھوڑ دیا ہے in the larger system in Allah's hands expectations expectations پہ کئی دفعہ مختلف حوالے سے بات ہوئی ہے کہ دوسروں پہ تو zero expectation رکھنی چاہیے آپ کنی ساری expectations صرف جو soul creator ہے نا اس پہ ہونی چاہیے اس کے بارے اس نے اپنا وعدہ کیا ہوا ہے لنفسامالہا اروت الوسکہ وہ پکی رسی ہے وہ کبھی نہیں آپ کو چھوڑے گا ٹھیک ہے نا اس کے ساتھ ایک sense of gratitude ہونا جو ہے نا عبادت اصل میں شکر کا نام ہے نا تو اس سے expectations ہمیں رکھنی چاہیے تو اس سے پھر یہ ہے کہ بندہ مخلوق کی محتاجی سے بھی ازاد ہو جاتا ہے کافی تفاہیے اور expectation کا جو اصل مطلب ہے جو یہاں سے آیا ہے to look out for دوسروں کی طرف دیکھ رہا ہونا کہ یہ میرے لئے کچھ کرے گا اس کو اقبال کہتے ہیں منتظر فردہ expect جو ہے پہلے برانے زمانے میں to defer action اور wait یہ بالکل منتظر فردہ والی بات ہے ان چیزوں میں استعمال ہوتا تھا تو expectations بالکل کم رکھنی چاہیے اور جو کام خاص سے کر سکتے ہیں تو خود کرنے چاہیے کیونکہ یہ اپنے آپ کو پھر بندہ hurt کرتا ہے جب دوسرا بندہ آپ کے expectation پوری نہیں کرتا dependence dependence دوسروں پہ ہوگی ہماری لازمی ہوگی کیونکہ ایک rich بندہ ہے نا تو اسے پور بندہ چاہیے کام کرنے کے لئے اور پور کو بھی rich چاہیے کیونکہ اس کے پاس دولت ہے اور اس سے وہ کام کرے گا تو یہ complementarity of roles ہے کہ یہ ہمارے role ہیں جو ہم جو ایک دوسری کی society کو بنا رہے ہیں ان role سے کوئی بڑا نیچے اوپر نیچے نہیں ہو جاتا بندہ تو یہ dependability expectation نہیں ہے expectation وہ یہ ہے کہ آپ you are not putting your best اور آپ دوسرے پہ ایک خواب خواہ ایک expectation ہی بنا رہے ہیں ٹھیک ہے اور expectations ہوتی ہیں اور جب بھی آپ کام کرتے ہیں تو آپ اس میں expectation set کر لیتی ہے team کے میں نے یہ کرنے میں نے یہ کرنے میں نے یہ کرنے experience اب experience کا لفظ آپ نے پہلے بھی سونا ہوا ہے experience ہے جو بڑا experienced بندہ ہے جو میرا اس چیز میں بڑا experience ہے اب اس لفظ کو ذرا compare کریں experiment کے ساتھ اور expert کے ساتھ یہ دونوں لفظ ان کی جو اصل root ہے نا وہ ہے try کرنا attempt کرنا کوشش کرنا تو experience کیسے آتا ہے کسی بھی چیز میں جب آپ نے اس میں بہت زیادہ کوششیں کی ہوئی ہوتی ہیں ٹھیک نا event activity that helps you develop skills and knowledge in a particular area the skills and knowledge themselves خود کیونکہ یہ تین چیزیں ہیں ایک knowledge اور ایک skill اور ایک attitude یہ عام طور پہ جو لوگ in areas میں کام کرتے ہیں نا human resource میں اور personality development وہ کہتے ہیں یہ تینوں چاہیے ہوتی ہیں knowledge بھی skills بھی اور attitude بھی ان تینوں میں کوئی missing ہے نا skill missing ہے اور صرف اس کا knowledge ہے تو وہ practice میں نہیں ڈالا جا سکتا ہے attitude اگر نہیں ہے discipline نہیں ہے responsibility نہیں ہے teamwork نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو پھر بھی وہ آپ overall اس سارے کام joint ہوتے ہیں نا سارے کام ایک قسم کے social کام ہوتے ہیں last ایک دفعہ میں oic organization of islamic countries میں سن رہا تھا کہ تیس میں سے ستائیس science and technology کے نوبل prize جو ہیں وہ teams کو ملے ہیں ٹھیک ہے نا انڈیویجولز کے کام بہت زیادہ کوئی بڑے ہو جائیں وہ اب نہیں ہوتا وہ کسی ایک مضمون میں ہو گیا ہوگا کہ economics کے کسی thought پہ کوئی بندہ 25 سال لگا ہوگا لیکن اب collaboration is the key تو اس میں یہ ہے کہ جب تک آپ اپنے ہم اپنا experience اس قابل نہیں کریں گے ٹھیک ہے نا وہ try سے ہوتا ہے experience is the teacher of all things جولیس سیزر نے کہا ہے اور جن کا experience ہے ان کو پھر experience کی value بھی کرنی چاہیے یہ african پرویرز بڑی انٹرسٹنگ ہوتی ہے if you are taller than your father that doesn't mean that doesn't make you his peer کیوں ابے کا تجربہ ہے نا بابا جی کا تجربہ کا نعمل بدل نہیں ہو جاتا کہ اگر آپ physical strength آپ کی زیادہ بھی ہو گئی ہے تو ٹھیک ہے نا there is no substitute for experience تو اس لئے استاد کی قدر کرنی چاہیے کسی بھی area میں کوئی بندہ جس نے اس میں وقت لگایا ہوا ہے وہ یقیناً اس میں آپ سے بہتر جانتا ہوگا اور no matter how long the beard grows it can't compare itself in age with eyebrow ٹھیک ہے نا وہ کہتے ہیں کہ eyebrow ہوتی ہے نا جو آنکھ کے اوپر ہوتی ہے اور ایک اس بندے کی beard ہے تو ظاہر beard کب پیدا ہوئی ہے ترہ اٹھارہ سال کے بعد پیدا ہونی شروع ہوئی ہے تو eyebrow یہ تو اس سے بہت پرانی ہے تو eyebrow قدمیں چھوٹی ہے نا یہ size میں بڑی ہے تو وہ کہتا ہے ساؤت افریقہ کی proverb ہے کہ دیکھنا یہ پڑتا ہے بھائی کہ کسی کا اس چیز میں تجربہ کتنا زیادہ ہے یہ نہیں دیکھنا پڑتا کہ میں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے آپ نے پی ایچ ڈی اپنے مضمون میں کی ہوگی لیکن وہ جو بندہ ہے وہ چاہے وہ اپنے plumbing کا کام کر رہا ہے لیکن excellence level پہ کر رہا ہے اسے پتا ہے اپنے کام کا تو آپ کو اس کی بات سننی چاہیے do not tell a child not to touch a hot lamp the lamp will tell him ٹھیک تو یہ ہے کہ تجربہ اپنی ٹیم کو کرنے دیں اگر آپ نے اسے رسک نہیں لینے دیا اس وجہ سے کہ وہ ہو کام خراب نہ ہو جائے پھر تو سسٹم کبھی بھی improve نہیں ہوگا تو expert تقریباً یہ ہو ہی گیا ہے کہ expert جو ہے وہ ہم بنتے ہیں practice سے سونا بھی ہوگا اپنے practice میں ایک سمین perfect ٹھیک تو practice 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 اس کا کوئی shortcut نہیں ہے expertise کا سوائے رت جگے کے اور سوائے پسینہ بہائے کے اور سوائے اس میں اپنے ہاتھ ڈرٹی کیے کے کرنے کے بغیر تو وہ craft جو ہوتی ہے نا وہ وقت کے ساتھ پھر اس level پہ پہنچ جاتی ہے کہ وہ جو 8 to 10 thousand hour rule آپ کو میں بار بھر بتا رہا ہوں نا کہ جس نے 10 گھنٹے کام میں لگائے ہیں وہ اس میں expert اور یعنی اس level پہ پہنچ جاتا excellence level پہ تو یہ بڑی خوبصورت کسی نے بات کی ہے expert پہ ایفریکا والی نے کہ چاوٹ باہر جا کے دیکھنا کہ باہر کیا ہے تو یہ تو ہمیں ویسے بھی دعوت دی گئی ہے سیرو فی الارد قرآن میں الفاظ ہیں کہ باہر نکلو اقبال نے کئی دفعہ آئے مطلب ہے کہ بھائی اپنے آپ کو قید نہ کر لو جیسے مجھے بیاد آ رہا ہے ہو قید مقامی تو نتیجہ ہے تباہی رہ بہر میں آزاد وطن صورت ماہی کہ آپ سمندر میں جیسے مچھلی ہوتی ہے تو آزادی سے رہتی ہے تو اس طرح آزاد رہو ٹھیک ہے نا ہے ترک وطن سنت ہے ہے ترک وطن سنت محبوب الہی دے تو بھی نبوت کی صداقت کی گواہی ان تازہ خداوں میں بڑا سب سے وطن ہے تو یہ سمجھ لینا کہ چونکہ میں ادھر ہی پیدا ہوا تھا تو میں نے بس اب میں نے تو ادھر ہی رہنا ہے نو تو آپ کو پیپیراریتی کی بھی رہو ٹھیک ہے اور آپ کو رہو ٹھیک ہے آپ کو جب آپ کو پہنچ سکتے ہیں تو آپ کو اپنے آپ کو قید کرنا ہے آپ کو آپ کو پہنچ سکتے ہیں جہاں تک آپ کو سوچ جاتی ہے وہاں تک پہنچ سکتے ہیں انسان کو اللہ نے صلاحیت دی ہے کہ وہ جو سوچتا ہے نا وہ وہاں تک کہ راستے بھی پھر کھلتے جاتے ہیں تو ایکسپلور کرنا بہت زبردست بات ہے اور یہی ہمیں کہا گیا ہے کہ دنیا کو ایکسپلور کریں پہچانے اور اس سے آپ ان دنیا کے بنانے والے کا آپ کو ادراک ہونا شروع ہو جاتا ہے اور آپ پہنچ جاتے ہیں اس راستے سے truth پہ اور اللہ تعالیٰ تک if you are not lost you are not much of an explorer اگر آپ گم نہیں ہوئے تو آپ کیا explorer ہوئے یعنی یہ بھی کام کرنا ہوتا ہے نا وہ ڈوب کے کرنا ہوتا ہے immersive یہ جو ہماری کلاسیں ہوتی ہیں نا سکولوں میں آدھا گھنٹہ ایک کلاس ٹن 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 آدھا گھنٹہ دوسری کلاس ٹن 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 آدھا گھنٹہ تیسری کلاس ان کو اس میں انڈرسٹینڈنگ والی بات نہیں ہوتی ہے تو وہ آپ روٹین پوری کر رہے ہیں یہی چیز تو لیبر منٹیلیٹی بنا رہی ہوتی ہے جو نالج کا کام ہے وہ انٹینسیو ہوتا ہے اور لمبی ایکٹیوٹیز میں ہوتا ہے وہ ہم کرتے نہیں ہم وہ اس کو چونگے مارنے جیسے ہوتے نا چوزہ چنتا ہے اس طرح کی ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور سٹاپ ڈریمیگ آباوٹیر بککٹ لسٹ اور سٹاٹ لیویں گھنٹ بککٹ لسٹ اب آپ نیلافز آپ کو آگیا سامنے بککٹ لسٹ یہ ہوتی ہے کہ پرانا ایک جیسے بندہ تھا اور وہ کچھ اس کی سٹوری اسی طرح ہی ہے مجھے پوری یاد تو نہیں ہے کہ وہ جیسے مرتے ہوئے وہ اپنی بکٹ کو دکھا دینا ہوتا تھا یا سمتنگ تو بکٹ لسٹ کا مطلب ہوتا ہے آپ کی ایسی ویش لسٹ جو آپ چاہتے ہیں کہ میں دنیا میں کر کے جاؤں آئی 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 مست آئی 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 وڈ لائک ڈس آئی آئی بیوور آئی ڈائی اس کو بکٹ لسٹ کہتے ہیں ٹھیک نا تو بکٹ لسٹ آپ بناتے رہے لیکن آپ نے زندگی تو رہنا شروع کریں نا کہ آپ کرتے رہیں کام اور ڈٹے رہیں اپنی چیزوں پر تو آستا آستا اس قدم پر چلتی رہیں گی چیزیں اس طرف ایکسٹرویگنس ایکسٹرویگنس میں نے ایکسسیف ویسٹ فل سپنڈنگ آف مانی اب آپ یہ خود آپ بتائیں کہ اچھی بات ہے یہ بری بات ہے ٹھیک ہے ایکسٹریویگنز کبھی کبھی زندگی میں ایسے موقع آتے بھی ہیں کہ جہاں پہ آپ دوسرا خرچ کرنی ہوتی ہیں چیزیں اور آپ کو مطلب کنجوس نہیں ہونا چاہیے اور کھلے ہاتھ سے کرنا چاہیے تو ان اچھے موقعوں پہ کرنا بھی چاہیے خوشی کے موقعوں پہ لیکن ویسٹ کے اس درجے میں نہیں جانا چاہیے کہ جہاں پہ وہ چیزیں یعنی کہ دکھاوے اور ویسٹ میں آئیں ٹھیک ہے نا تو وہ تھوڑا سا اس سے معاشرے میں بہت زیادہ خرابیاں پیدی ہوتی ہیں دکھاوہ جو ہے نا ریاکاری یہ ایک اتنی بڑی غلط چیز ہے اور ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں گاؤں میں تو پنجاب میں تو یہ ہوتا ہے کہ فلان کا جہیز ڈسپلے کے لیے لفظ مجھے اب نہیں یاد آ رہے تیار ہے جس نے دیکھنا ہے آ کے دیکھ لیں اب میں چونکہ کوئی سال پہلے میں نے ایسا دیکھا تو اب وہ غریب کی بیٹی بھی آ کے دیکھے گی نا تو ڈسپلے میں تو وہ لگا رہا ہے کہ جس کے پاس ہے تو وہ پھر چیزیں جو ہے نا یہ وہ پیدا کرتی ہیں تفریق معاشرے میں دلوں کو جوڑتی نہیں ہے توڑتی ہیں ویسے بھی ان چیزوں سے مطلب اب سمجھیں کہ دوسروں کا دل دکھتا ہے نا مطلب ہمارے پرانے سکالرز تو دیکھیں وہ افورڈ کرنے کے باوجود بھی بازوقات انہوں نے سارے سارے عمر ایک ایک گلیوں میں اس لیے گزار دی تھی افورڈ کر سکتے تھے کہ نہیں جہاں میں میرے جیسے لوگ ادھر رہے ہیں تو اب وہ کہیں گے کہ جی یہ دوسرا ان کے پاس پیسے آ گئے ہیں تو جگہ چینج کر کے چلا گئے اس وجہ سے اس کنسیڈریشن سے انہوں نے اپنے وہ مکان کی ہر سال چھت بھی آپ کہتے ہیں لیپ کرتے تھے اور فران کرتے تھے لیکن چینج نہیں کرتے تھے ایسے کئی مثالیں ہیں ٹھیک ہے جی تو اس کو ایکسٹریوگنس اللہ لفظ موڈریشن اور ہیٹس ایکسٹریوگنس اور ایکسس یہ حضرت عمر نے کہا ہے ٹھیک ہے تو بات تو پوری ہوگی تو یو تنک بہائنڈ ایوری چینس جب وہ زندگی میں موقع ملے ان کو ضائع کرنا انہوں نے بہت خوبصورت بات کیا کہ وہ ایکسٹریوگنس کی بری ترین شکل ہے فیکٹ ٹھیک ہے نا ایک ہوتا ہے کسی چیز کے بارے میں آپ کے پاس انفرمیشن ہو یا نالج ہو اس کو فیکٹ کہتے ہیں اور اس کے بارے میں آپ کو جو سچ کریکٹ انفرمیشن ہو کہ ایسا ہوا تھا اس کے بارے میں جو پھر آپ کی رائے ہے کہ یہ اچھا تھا برا تھا بہت اچھا تھا مورالی ایکسپٹیبل تھا ٹھیک ہے پولیٹیکلی کریکٹ تھا اوہ اپینین ہے ٹھیک ہے ایک ہوتا فیکٹ اور دوسرا ہوتا ہے اپینین اپینین چینج ہو سکتی ہیں فیکٹ وہی رہتا ہے کہ یہ چیز اس وقت اس سوسائیٹی میں اس طرح سے ان عوامل سے ہوئی تو اب اس کی وجہ کیا بنی وہ اپینین میں بھی آ سکتا ہے اور فیکٹ بھی اس میں ہوں گے تو فیکٹس جو ہے نا اس کے پہ بڑا اچھا کسی نے یہ لکھا ہے کہ فالو دھا فیکٹس تو بھی ہیپی فرگیٹ دھا پاسٹ ہیپی رہنے کے فیکٹ بتائیں ف اے سی تی ایس پاسٹ کو چھوڑے ایکسپٹ دھا میسٹیکس کھائی انڈ موو آن تھانک گوڑ سمائل ہوئی ایکسپٹ کریں نا مطلب ہے وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ there is a reason for everything اگر یہ بات سمجھائے نا کہ there is a reason for everything جو بھی کچھ ہو جاتا ہے ہمیں اس میں غلطی ایک نالج کرنی چاہیے اور اس کے پیچھے کوئی مسلحت ہوگی جس کا طرح قرآن میں بیعت ہے وَاَسَانْ تَقْرَهُ شَيِّنْ وَهُوَ خَيْرَلَّهُ بعض کچھ چیزوں میں کراہت لگتی ہے لیکن آپ کے لئے اس میں اچھائی ہوتی ہے اور اس کا اُلٹ بھی آئے کہ بعض کتاب کچھ چیزوں میں اچھائی لگتی ہے لیکن اصل میں آپ کے لئے اچھی نہیں ہوتی تو وہ ہمیں ایک فیسٹ اس کا نظر آتا ہے ٹھیک ہے جی اب آگے چلیں گے شلو بات